سبسکرائب کیجئے خبر انڈیا سیون کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹس سب سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کی لوگ پریادہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی جم کر بول رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے پریوار اور ان کی پتنی کو لے کر ترہترہ کی باتیں سمیں سمیں پر ہوتی رہتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پی ایم موڈی کے پاس ان کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پی ایم پر آروپ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پتنی کو بھی چھوڑ دیا تھا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے پی ایم موڈی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا جب موڈی سترہ سال کے تھے تو ان کی شادی ہو گئی تھی بتا دے کہ موڈی کے بارا دو دن تک ان کے سسرال میں ہی رکی تھی موڈی کی شادی ہندو ریت ریواز سے ہوئی تھی شادی کے بعد اپنی دولینیا کو لے کر وہے گھر بھی آئے تھے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو جشودہ بین کو چھوڑنا پڑا دراصل موڈی کا شادی کے بعد گھر میں من نہیں لگا جس کے وجہ سے وہے نہ تو اپنے پریوار کو بڑھانے میں کوئی روچی دکھا پائے بتایا جاتا ہے کہ وہے اپنے گھر میں دیش سے چڑے مددوں پر بات کرتے تھے اور گھر والوں کو پی ایم موڈی کی اے بات بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی شادی کے بعد تو پی ایم موڈی نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا جس وجہ سے ان کے گھر والے کافی پریشان رہتے تھے پی ایم کے پریوار نے ان پر گھر میں رہنے کا دواؤ بھی بنایا لیکن دھیرے دھیرے پی ایم موڈی کا لگاو گھر سے ختم ہوتا چلا گیا موڈی کا لگاو راشتری سویم سیوک سنگ سے ہو گیا اور وہ ایک سویم سیوک کی طرح اپنے زندگی بٹا رہے تھے گھر اور پریوار اور پتنی کو چھوڑنے کا جذبہ پی ایم موڈی کو سنگ سے لگا سنگ کا انشاشن دیش کے پرتی پریم کی بھاونا اور واسودیو کتنبکم کا سندیشی موڈی کو بھی بھا گیا ایسے میں انہوں نے اپنا سب کچھ تیاغ دیا موڈی نے اپنا سب کچھ دیش کے لیے بلیدان کر دیا پی ایم موڈی نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ اب گرہت جیون میں نہ رہ کر دیش کو سمرپت ہونے کا سمیں آ گیا ہے بس پھر کیا تھا پی ایم موڈی سنگ اور پارٹی میں بڑھتے چلے گئے اور پھر مکہ منتری بنے اور اب دیش کے فردھان منتری بن گئے پی ایم موڈی نے اس جیون کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس خبریں بس اتنا ہی خبر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ادھک خبریں پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے